اسلام علیکم یعنی کہ وہ اگر کہیں دنیا میں ہوگا بھی وہ شخص جس نے سفیانی کا کردار نبھانا ہے تو وہ کہیں ہائلائٹ ہی نہیں ہے اس وقت اور اس سفیانی جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس کی تو مدت بھی جو ہے وہ نو مہینے ہیں بس نو مہینے سے زیادہ ہے کہ اس کی مدت نہیں ہے اقتدار کی اور وہ کوئی جگہ بنا کر کہ حکومت نہیں کر رہا ہوگا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ فتح کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائے اس کی مسلسل جنگوں کی فیز ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ جنگوں میں چلے گا سارا وہ نو مہ جو ہے وہ جنگ لڑے گا ایک علاقہ پہ قبضہ کرے گا پھر اگلے پہ جائے گا اس پہ قبضہ کرے گا پھر اس پہ قبضہ کرے گا تو یہ اس کا وہ فیز ہے اس وقت وہ ظاہر ہوگا اور جب ظاہر ہوگا تب سے لے کر نو مہینے تک کا اس کا وقت گزرے گا اور اسی دوران حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور جنگیں چل رہی ہوں گی اور آپس میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ امام مہدی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ سفیانی ہے دونوں ہی جھوٹے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کا نام لے کر پاکستان میں مہدی کو نکال کر بیٹھا ہے کوئی کہیں اور کسی کو مہدی بنا کر کے بیٹھ جائے تو وہ جھوٹا ہے دوسرا اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے بشارل حضرت صفیانی ہے یا فلاں صفیانی ہے یا فلاں صفیانی ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے کیونکہ بتایا جو گیا ہے وہ سچ ہے اسی بیس پر تو آپ بات کریں صفیانی کی اسی بیس پر تو بات کریں امام مہدی کی آنے کی تو اگر اس بیس کو لیں گے تب تو بات بنی گی اس بیس کو جھٹلا گا کہ خود لشکر بنا لکے بیٹھ گئے کہ یا فلاں فلاں ہیں اور فلاں فلاں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آدھی بات اپنے مطلب کی پکڑ کر بندہ بیٹھ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہے صفیانی کی جتنی نشان یہ ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں اور وہ بشارل حضرت میں سے تو خیر کہیں پوری نہیں ہوتی اس کے ساتھ تو خیر مسئلہ اختلاف یہ ہے کہ وہ بچارہ اس کا باپ بھی لوگوں کا اصل میں پتا نہیں ہے اتنا کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ نائنٹین سیونٹیز اور سکسٹیز سے جو ہے نا سیونٹیز سے جو ہے وہ شام کا حکمران تھا شام کا حکمران تو تھا ہی اس کا باپ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بشارل حضرت دو ہزار دو یا ایک میں جو ہے پھر یہ آیا ہے اپنے والد کے مرنے کے بعد تو اس کے بعد سے یہ بیٹھا ہوتی ہے تو پوری ان کی حکومت چلتی آ رہی ہے جبکہ صفیانی کی حکومت قائم ہوگی اور صفیانی کا ظلم جو ہے نا وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو بشارل حضرت پر ڈالا ہوا ہے کہ اس نے بچے مارے ہیں اس نے یہ کیا ہے اعتضاب میں ڈالا ہے جھوٹی کہانی تو اس میں تو ماہر ہیں اور بلا وجہ پھر میں کسی کا نام لوں گا تو کہیں گے یار فرقے کی بات کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں جھوٹی کہانیاں گڑنے میں تو ماہر ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے فیملی کا بھی سرزخمی ہوگا تو یہ ہونا ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو بشارل حضرت نے اگر بم گرائے ہیں تو وہاں پر دائش بھی تو نکلی دائش تو پہلے نکلی اس نے تو گردن کاٹی ہے یہ معاملہ اس کی وجہ سے نہیں ہے نہ اس نے اتنا لیول پر کیا جتنے لیول پر پھیلا دیا گیا ہے تو وہ پھیلائی ہوئی باتیں اس سے متعلق زیادہ ہیں ہاں جو صفیانی ہوگا جب جو وہ آئے گا تو اس کو دیکھ کر پتلونے گلی ہو جائیں گی کیونکہ وہ واقعی میں صفیانی اس کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے بارے میں ایک ایک بات بتائی گیا کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا سوچیں پھر وہ جب آئے گا تو وہ پھر کیسا ہوگا اس کے تو سامنے ٹکے کا کون جو جس کے مقابل پہ امام مہدی ہوں تو آپ خود سوچو کہ وہ ہوگی وہ شخصیت کتنی دجال نما اور کتنی صفاق یزیدیت نما جو ہے وہ شخصیت ہوگی وہ یعنی لوگ یزید کو بھول جائیں ایسا جو ہے وہ شخصیت کا حامل ہوگا وہ اتنا خطرناک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں چھوڑی مار کر کے بچے نکال لیں ایسا اس سے بھی کہیں گنا تو بہت ساری اس کی باتیں ہیں جو اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں تو وہ شخصیت فی الحال یہاں کہیں موجود نہیں ہے نہ نظر آتی ہے ابھی نہیں ہے اور اس کا اور حضرت امام مہدی کا دونوں کا ظاہر ہونا دونوں کا خروج جو ہے وہ ایک وقت میں قریب قریب ہے بالکل قریب ہے تو اور ہاں لشکر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لشکر تیار ہو رہے ہیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لشکر تیار ہو رہے ہیں لشکر موجود ہے اور لشکر اب ہنڈر پرسنٹ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی صفیانی کا لشکر ہے لیکن جس خطے میں بتایا گیا ہے اس خطے میں کوئی لشکر ایسا ہو رہا ہو جس نے پہلے صفا کھانا عمل بھی کیے ہو تو وہ ساری چیزیں اگر آپ نشانیاں اور دوسری باتیں دیکھتے ہیں تو آپ کو لشکر ضرور نظر آئے گا باقی پھر وہ عیسائیوں سے اتحاد کرنا یعنی امریکیوں سے رومیوں سے اتحاد کرنا تو وہ ساری اس طرح کی جو نشانیاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا بھی موجود نہیں ہے اور وہ ظاہر ہونے والی ہے وہ جس دن ظاہر ہو جائے گی اس دن تو اس وقت تک تو خیر حالات پوری دنیا کتنے برے ہوں گے کہ کوئی ابھی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنے برے حالات ہوں گے تو پتہ نہیں لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے اس وقت تک